موزز حضرین امام حروی نے اپنی کتاب میں ابن عیعنہ رحمہ اللہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کے سوال کیا پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ عمرہ کروں تو میں احرام کہاں سے باندھوں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ذو الحلیفہ سے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی روضہ اتھر قبر نبی علیہ السلام کے پاس سے احرام باندھوں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ پوچھنے لگا کہ اس میں فتنہ کیسا اس میں فتنے کی کیا بات ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی فضیلت پانے کی کوشش میں لگے ہو جس فضیلت تو اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہ پایا پھر نبی کریم پھر امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہیں احکام کے مخالف ہیں فرامین کے مخالف ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے نبی کی سنتوں کی حجیثوں کی مخالفت کی وجہ سے کسی فتنے کا وہ شکار نہ کر دیے جائیں کسی فتنے میں وہ مبتلہ نہ کر دیے جائیں یا کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں انہیں ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے محسوس حاضرین یہ اثر یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی انسان کو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی کسی صورت پابندی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نبی نے جس بات کا حکم دیا اس کی وہ فرما برداری کرے جس چیز سے نبی کریم علیہ السلام نے روکا اس سے مکمل طور پر رک جائیں اسی میں اس کی بھلائی ہے ورنہ تھوڑی سی بھی مخالفت چاہے وہ نیکی کی نیت سے کیوں نہ ہو بھلائی کی نیت سے کیوں نہ ہو اسے فتنوں کا شکار بنا سکتی ہے اللہ کی طرف سے مختلف عذابوں کا شکار بنا سکتی ہے اور اگر وہ مخالفت اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہو گناہ کے کاموں میں ہو تو یاد رکھے معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک ہے یہ ایک واقعہ یا ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اس سے آپ دلیل لیں کہ ایک مسلمان کی زندگی بن نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی پابندی اور اس کی مخالفت نہ کرنا کس حد تک اہم ہے کتنا ضروری ہے اور اس کی مخالفت سے کتنے زیادہ اسے نقصان ہوتے ہیں اس کا اسے اندازہ ہونا چاہیے